اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہیں جب خیرے سے ہوں گے تو ابھی ہے صبح صبح کا ٹائم اور یہاں پہ ہم لوگ ناشتہ کر رہے تھے اور ناشتہ کرنے کے بعد ہم لوگ نے کہیں جانا ہے گاؤں میں گاؤں کی سیر آج آج کے vlog میں آپ کو کرواؤں گی تو بہت مزہ آئے گا آج آپ کو vlog دیکھنے گا کیونکہ آپ نے بھی گاؤں کی سیر کر لینی ہے اگر آپ سٹی میں رہتے ہیں تو پھر تو آپ بہت انجوائے کریں گے کر لیا تو اس کے بعد ابھی یہاں کو ریڈی کیا یہ کافی سکن اس کی ڈرائ ہوئی ہوئی تھی تو یہ لگوان ہی رہی تھی لوشن وغیرہ تو بڑے مشکل سے اس کو لوشن وغیرہ لگایا تو خیر یہاں پہ پھر ہم لوگ نے کیری ووکس آئی مین کیری ڈبے کا انتظام کیا تھا جس میں بیٹھ کے ہم لوگ نے گاؤں جانا تھا تو سب بھی لوگ جا رہے تھے میری سسرال میں ساری فیملیز ماشاءاللہ جا رہی تھی ہم لوگ تو یہاں پہ ہم لوگ نکل رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ نے گھڑ اور شکر بنوانی تھی تو یہاں پہ بیلنا لگنا تھا تو ہم لوگ نے کہا کہ چلے ساری چلتے ہیں انجوائی بھی کر لیں گے اور ساتھ میں گھڑ بھی لے آئیں گے تو گھڑ کیسے بناتے ہیں آج کے بلوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ ہم لوگ جناب پہنچ چکے ہیں یہ دیکھیں کتنی پیاری فصلے ہیں گاؤں کی زندگی کتنی خوبصورت ہوتی ہے مجھے تو بہت ہی پسند ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ سارے پھر آگے تھے جہاں پہ بیلنا لگا ہوا تھا تو وہاں پہ پھر گھڑ شڑ بنوانا تھا کیونکہ ہم لوگوں نے ساری فیملیز جتنی بھی کٹھی ہوئی تھیں سب نے ہی شکر اور گھڑ بنوانا تھا کیونکہ جو بزار کا گھڑ اور شکر ہوتا ہے وہ اتنا خالص نہیں ہوتا جو بلکل آپ کی آنکھوں کے سامنے بنا کے دیتے ہیں وہ پیور بھی ہوتا ہے اور مزے کا بھی ہوتا ہے اور اس کو آپ یوز بھی کر سکتے ہیں لمبے عرصے کے لئے کیونکہ جو ہم بزار سے لے کر آتے ہیں وہ تو جلدی ہی خراب ہو جاتا ہے جو گھڑ آپ بزار سے لے کر آتے ہیں وہ چائے میں بنائیں تو چائے ہی بھٹ جاتی ہے لیکن جو آپ خود بنواتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے تو اس سے چائے نہیں بھٹتی اور ویسے بھی آج کل ہمیں گھڑ اور شکر کا ہی استعمال کرنا چاہیے ہلدی بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ چینی کا استعمال تو ہم لوگ بہت ہی کم کرتے ہیں تو ابھی میں نے دس کلو شکر جو ہے بلکہ بیس کلو دس کلو بائی وغیرہ نے بھی کہا تھا کہ ہمارے لئے بھی بنوانا اور باقی پانچ کلو میں نے شکر اور پانچ کلو میں نے گھڑ لیا ہے مطلب بنوانا ہے اس کے علاوہ بابی کی فیملی کے لئے بھی پانچ کلو گھڑ اور پانچ کلو شکر کا ہم لوگوں نے آرڈر دیا ہوا ہے تو خیر یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے گنے بھی ان کے نا اگے ہوئے تھے یہ دیکھئے اور اتنی پیاری تھنڈی تھنڈی ہوا جو نا وہ چل رہی تھی بہت ہی مزا آیا آج کی ولاغ میں مجھے تو آج کی سیر میں مطلب گاؤں کی سیر میں بہت مزا آیا تو یہ دیکھیں سرسوں کے پھول لگے ہوئے تھے یہاں پہ پیارے پیارے سے تو میں یہاں پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہی تھی میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی انجوائی کرواؤں گی اور گاؤں کی سیر کرواؤں گی آج کی ولاغ میں تو انہوں نے نا وہ لگایا وہ تھا ٹریکٹر اور اس کے ساتھ وہ مشینیں چلتی تھی جس سے یہ گڑ بناتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کیسے بنا رہے تھے یہ دیکھیں تو انہوں نے بڑے بڑے سے نا وہ پین سے رکھے ہوتے ہیں اس کے اندر گڑ بنا رہے ہوتے ہیں پھر وہ جم جاتا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ جمع ہوا ہے تو پھر وہ ایک سپیچولا کی مدد سے اس کو گڑ بنا رہے تھے اس کو کٹھا کر کے وہ ایک ڈلی سی کیا پیسی کہتے ہیں اس کو پیسی کہتے ہیں منجابی میں شاید وہ پیسی بن جاتی ہے وہ دیکھیں یہاں پہ پکر ہے وہ جو گھنے کا راست ہوتا ہے اس کو پکاتے ہیں مٹک مٹکی انہوں نے وہ بنایا ہوتے ہیں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں مجھے اس کا نام نہیں آتا وہ نیچے انہوں نے تندور ٹائپ کچھ بنایا ہوتا اور اس کے اندر آگ جلاتے ہیں وہ پین رکھا ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھیں ہم نے خالص گڑ لے کے بھی تھوڑا تھوڑا کھایا تھا بہت ہی مزے کا لگ رہا تھا فریش فریش اور یہ وہ مشین تھی جس میں وہ گھنے کو لگا کے اس کا راست نکالتے ہیں پھر اس میں سے جو راست نکلتا ہے یہ تک آپ لوگ نے لائک نہیں کیا کیونکہ بہت انٹرسٹنگ سا بلوگ آج میں نے آپ لوگوں کے لئے سپیشل بنایا ہے تو خیر یہ دیکھیں یہ ہے گھڑ جہاں پہ بن رہا ہے اور یہ جو یہ جو بھائی سب بنا رہے ہیں گھڑ یہ اپنی سٹوریز بھی ساتھ ساتھ سنا رہے تھے یہ آپ اس میں لگے ہوئے تھے باتیں کرنے اور لمبی لمبی سٹوریز بھی سنا رہے تھے ایک دوسرے کو ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے پھر یہ کہہ رہے تھے کہ شکر تو آج نہیں بن سکتی شکر بنانے کے لیے دو تین دین لگیں گے تو گھڑ آج آپ لے جائیں تو یہ کچھ ڈرائی فورٹس بھی تھا یہ میرے دیورانی نے دیا تھا انہوں نے اپنے ہسپنڈ کے لیے بنوانا تھا ڈرائی فورٹس والا جو گھڑ ہوتا ہے وہ بھی بناتے ہیں مطلب گھڑ کے اندر ڈرائی فورٹس وغیرہ ڈال کے تو پھر وہ بنایا جاتا ہے وہ بہت مزے کا لگتا ہے سپیشل گھڑ تیار کروایا جاتا ہے تو یہاں پہ سرسوں تھی تو میں یہاں پہ ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہی تھی وہ جو ہیروین ہوتی فلموں میں سرسوں کے جو گارڈن سا ہوتا ہے باغ ہوتا ہے اس کے پاس سے گزرتی ہے وہ بڑی پیارا سا سین بنتا ہے میں بھی بہت سین بنا رہی تھی لیکن بنائی نہیں خیر تو یہ دیکھیں پھر انہوں نے ہمیں گنے اس کا رس نکال کے بھی ہمیں پھلایا تھا ایسے نکالتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے تو یہاں پہ ٹریکٹر چلاتے ہیں پھر اس میں وہ گنے ڈالتے ہیں یہ جو سراغ بنا ہوئے ہیں یہاں سے پھر رو نکل دی ہے رو ہوتی ہے نا وہ گنے کا رس جس کو کہتے ہیں تو وہ پھر ہم سب نے پیا بہت ہی مزے کہ اتنی فریش تھی اچھا یہ والی جو رو تھی نا مطلب گنے کا جو رس تھا نا اس طرح کا میں نے کبھی بھی نہیں پیا کیونکہ یہ بہت ہی گاڑا اور میٹھا تھا اور بہت ہی مزے کا تھا بزار سے جو ہم لوگ لیتے ہیں وہ اتنا میٹھا اور مطلب گاڑا نہیں ہوتا یہ بہت ہی گاڑا تھا یہ زیادہ پیا بھی نہیں جا رہا تھا تو سارے بچوں کو پھر پلایا سارے بچوں نے بہت ہی شوک سے پیا اور پھر اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بھی پیا تو بہت مزہ آیا آج کا دن بہت ہی اچھا ہمارا گزرا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ گاؤں میں گاؤں کی لائف جو نا وہ کتنی اچھی ہوتی ہے دیسی کھانے دیسی ہر چیز اپنی ہوتی ہے فریش ہوتی ہے اورگینک چیزیں ہوتی ہیں گاؤں کی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں گاؤں میں رہنے والے تو اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے یہاں پہ گھڑ لینا تھا گھڑ لینے کے بعد پھر میری جو نند ہے ان کے ریلیٹیو بھی رہتے ہیں اسی گاؤں میں تو ہم نے پھر ان کے گھر جانا تھا اور تھوڑی دیر ان کے گھر بیٹھ کے پھر ہم لوگوں نے واپس جانا تھا تو ابھی تھوڑی دیر میں نکلیں گے یہاں پہ پھر سارے بچوں نے اپنی اپنی ویڈیوز بنائیں کچھ بچوں نے اپنی پکچرز بنائیں بہت مزا آیا تو خیر ابھی ہم ادھر جا رہے ہیں بچی کے ریلیٹیو کی طرف تو یہ ان کا گھر ہے یہاں پہ بھی ہم پہنچ چکے ہیں انہوں نے بھی اپنی خودی فصلے لگائیں ہوں یہ ان کا گھر گھر بھی بہت پیارا تھا یہاں پہ لون بنا ہوا تھا ماشاءاللہ بہت زبردست اور گائے بین سے وغیرہ رکھی ہوئی تھی انہوں نے اور یہ تین بھائی ہیں تینوں بھائی ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں تینوں نے ساتھ ساتھ گھر بنائے ہوئے یہ دیکھیں یہ ان کا وہ کیا کہتے ہیں اس کو بھائی بھائی کہتے ہیں ہاں وہ بھی ہے تو یہ جو فصلے لگی ہوئے یہ ساری یہ ان کی اپنی فصلے ہیں اور یہاں سے یہ فریش فریش سبزیاں توڑتے ہیں گھر میں کھانے بناتے ہیں تو یہ دیکھیں اورنج کے لگے ہوئے تھے پودے اورنج کے درخت بھی بڑے بیرے خوبصورت لگ رہے تھے ان کی بھی میں نے پھر ویڈیو بنائی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی اور یہاں پہ چلا نہیں جا رہا تھا گاز کافی زیادہ لگی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ لیمن بڑے بڑے لیمن لگے ہوئے تھے اتنے خوبصورت تھے دیکھنے میں تو اس کے علاوہ دھنیا پھر لسن اور پالک میتھی ہر چیز یعنی کہ جتنی بھی سبزیاں ہوتی ہیں جو ہم گھروں میں یوز کرتے ہیں یہ بہت ہی مہمان نواز تھے اور یہ میری نند کو کہہ رہی تھی کہ آنے سے پہلے آپ نے کیوں نہیں بتایا نراز ہو رہی تھی وہ آپی جو تھی تو پھر وجلی علی ہمارے لیے کھانا بنانے لگی اتنی دیر میں ہم نے کہا کہ ہم فصلوں کی سیر کر کے آتے ہیں تو یہاں پہ میر دبرانی جانا وہ مولی توڑ رہی تھی کیونکہ ہم سب لوگ ہی آئے ہوئے تھے تو یہ مولی توڑی تھی لیکن یہ ہاف ٹوٹی تھی ساری نہیں ٹوٹی ان سے تو کہتے ہی اب میں پوری مولی توڑ کے ہی چھوڑوں گی نکال کے ہی چھوڑوں گی پھر اس نے یہ دیکھیں نائلہ نے یہ نکالی مولی پوری کی پوری نکل آئی یہ دیکھیں میں نے کہا کیا بات ہے ہماری تو خیر اس کے بعد اس کے علاوہ انہوں نے پھول گوبی بھی لگائی ہوئی تھی یہ دیکھیں یہ پھول گوبی کا پودہ ہوتا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا یہ ہے مونگرے یہ پکے ہوئے یا کچھے ہیں نہیں پکے ہوئے مطلب اس کو کھا سکتے ہیں پکا سکتے ہیں مونگرے دیکھ کے نیسونے دوہ جانے کے بار کہاں گری ہے فریش 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 مونگرے میری سے مامی سے بیب جی میں ہم مونگرے آنڈے سے تازے تازے توڑ کے لئے آنے سے چکی ملاکرام میں کھارا مونگرے کی چٹنی وہ کیسے بناتے ہیں پیس کے نمک میلے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں گندم کی فصل بھی لگی ہوئی تھی اور یہ کاشت ہوتی ہے میرے حیال میں مارچ اپریل کے سٹارٹ میں ہوتی ہے کہ شاید ابھی چھوٹ چھوٹی ہی تھی اس نے بڑی نہیں تھی تو ایک اوم ہینے میں یہ تیار ہو جاتی ہے یہ والی فصل جوتی ہے پھر ہم لوگ نے کہا کہ باجی بگیرہ کہ لیمن توڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت لگے ہوئے تھے پکے بھی ہوئے تھے کچھ کچھے بھی تھے جو یلو یلو تھے پھر ہم لوگ نے کہا کہ وہ توڑ کے لے جاتے ہیں تو سب نے اپنے شاپر پکڑے اور لیمن توڑنا شروع ہو گئے تھے کیونکہ لیمن ہی اتنے خوبصورت ہے کہ دیکھیں رہا نہیں جا رہا تھا عید میں ڈیوڑے یہ میں کانٹے بھی ہیں دیان سے گائس کانٹے گائس اس میں کانٹے بھی ہیں اس کو گائس دیان سے توڑے لگیا گانٹا دیان سے کچھ بھی ہیں پکے بھی ہیں کسپنے پکیا ہوئے تھے آہ پھٹے گیا پکے میں پاکٹ میں ڈالے جا رہے ہیں پاکٹ بھر گیا پاکٹ بھر لو وہ اوپر صحیح لگے لیکن ادھر ہاتھ نہیں جا رہا وہاں پہ صحیح ہے یہ کیا کہہ رہی ہو کیا کہہ رہی ہو شپر میں ڈالو گائز یہ دیکھیں ہم نے چوری کر لیا پاٹمہ بھی ڈال رہی ہے بابا 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 برین کی بھی تطریق بنا جائے بیٹا ہم نے واقعی نہیں دکھا یہ دیکھیں کتنا بڑا لیمن اس میں لیمن کی اندر سے شیپ ہوگی بیسے جوپس نکلے گا بیج نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں بیج نہیں ہے یہ ہے کیا شلجن ہے نہیں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیارے ہیں امرود لگیں کچھے ہیں نظر آؤں ہاں یہ تو سکھے ہو ہیں امرود اس کا کیا توڑنا سکھا پڑا ہوئی سکھا ہو امرود یہ بیر ہے ہاں کچھے ہیں ایک تو گول بیر ہوتے ہیں ہاں کچھے ہیں چھوٹے ہیں وہ وہاں پر لگے ہیں ہاں وہ کچھے ہیں وہ دیکھیں ابھی گرین ہے اتنے دور سے یہ کیسے اتارتے ہوں گے کچھے نہیں تھے کچھے ہیں کچھے ہیں اور بچوں نے تو خوب انجوائے کیا بس یہاں پہ ہم لوگ تقریباً دو تین کے انڈے پھرتے رہے اور ہم لوگ کفی تھک گئے لیکن فسلے دیکھ کے بہت مزا آیا پھر ہم لوگ واپس ان کے گھر آگئے کیونکہ گھر کے سامنے ہی فسلیں تھیں تو انہوں نے ہمارے لئے کھانا شانہ ریڈی کیا تھا اور وہ بناتے ہیں چولے پہ یہ جو لکڑیوں کی آگ سے نا انہوں نے کھانا بنایا تھا لکڑیوں کی آگ سے کھانے کا تو اپنا ہی مزہ اور اس کے لئے چائے بھی بڑی مزے کی لگتی ہے جو لکڑیوں پر بنائی جائے انہوں نے سلنڈر بھی رکھے ہوں ہیں لیکن سلنڈر کبھی کبھار یوز کرتے ہیں زیادہ تر وہ لکڑیوں پر کھانا وغیرہ بناتے ہیں اور اس کے علاوہ اورنج بھی ہم لوگ نے کھائے وہ بہت میٹھے اور بڑے بڑے سائز کے تھے بس کھانا شانا کھا کے پھر ہم لوگ نے واپس آ جانا تھا کیونکہ گھڑ تو ہمیں مل گیا تھا لیکن شکر ابھی ہمیں نہیں ملی تھی تو شکر ایک دو دن میں مل جائے گی پھر وہ بھی لے کے تو ہم لوگ گھر واپس آ جائیں گے اور ہماری کل واپسی بھی الہور کے لیے بھی تو نیکس جو ویلوگ آئیں گے نو انشاءاللہ وہ میرے گھر سے ہی آئیں گے کیونکہ ہم لوگ واپس آ رہے ہیں صبح تو بس یہی تھا آج کا ویلوگ میت کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا